اعوذ باللہ والشنطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے اور کن مشکلات میں وہ پھسنے جا رہا ہے آج اس حوالے سے گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل لیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اور نئی سنی ویڈیوز آپ تک بہت آنی اور بروقت پہن سکیں خواب کے اندر زہر دیکھنا یا خواب کے اندر زہر کھانا خواب کے اندر زہر پکڑنا خواب کے اندر زہر بیچنا خواب کے اندر کسی کو زہر دینا خواب کے اندر کسی سے زہر لینا یعنی لیکن جو اہم تعبیر ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ خواب کے اندر زہر دیکھنا یہ کس بات کی علامت ہے جو شخص خواب کے اندر زہر دیکھتا ہے وہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہونے والا ہے کسی نہ کسی آزمیش میں مبتلا ہونے والا ہے خواب کے اندر زہر دیکھنے والا شخص کسی مشکل میں بھسنے والا ہے اور بہت بڑی مشکل میں بھسنے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس مسئیبہ سے نہ نکلے اگر کوئی شخص خواب کے اندر زہر دیکھے تو اس کو چاہیے کہ صبح فجر کی نماز ادا کرے اور نماز فجر کے بعد ایک تصویر ایک تصویر یا احل المشکلات کی کرے اور ایک تصویر یا غفار رکی کرے اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اس مسئیبہ سے نجات عطا فرمائے مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرمائے مجھے اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ سانیہ پیدا فرمائے گا تو مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا بہت سارے خیر رکھے گا اللہ نے کے بعد